اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نور پوائنٹ کے پیارے بھائیوں اور بہنوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے آمین معزز سامین اکرام ہمارا آج کا موضوع ہے حملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو کب رخصت خیر روزہ رکھنے سے یعنی کب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی حملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو جب اپنی جان کا یا اپنے بچے کی جان کا کچھ خطرہ یا ڈر ہو تو وہ روزہ نہ رکھے پھر بعد میں اس روزے کی قضاء رکھے لیکن اگر اس دودھ پلانے والی کا شوہر مالدار ہے کوئی دودھ پلانے والی دایا رکھ کر اپنے بچے کو دودھ پلا سکتا ہے تو وہ دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑے کیونکہ دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کو روزہ چھوڑ دینا درست نہیں البتہ اگر وہ بچہ سوائی اپنی ماں کے کسی اور کا دودھ نہ پویتا ہو تو ایسے وقت میں ماں کو روزہ نہ رکھنا درست ہے اگر کوئی مسافر سفر میں ہو تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بعد میں اس کی قضاء رکھے مسافر کو اگر روزہ رکھنے سے تکلیف نہ ہو جیسے ریل پر سوار ہے اور یہ خیال ہے کہ شام تک اپنے گھر پہنچ جاؤں گا یا اس مسافر کے پاس راحت اور سکون کا سامان موجود ہے تو ایسے سفر میں روزہ رکھ لینا بہتر ہے اور اگر روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں قضاء رکھے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہاں رمضان مبارک کے روزے کی جو فضیلت ہے اس سے وہ محروم رہے گا اور اگر راستے میں روزے کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی ہو تو ایسے وقت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے اگر بیماری سے اچھا نہیں ہوا اور اسی بیماری میں مر گیا یا ابھی اپنے گھر نہیں پہنچا اور سفر میں ہی اس کا انتقال ہوا تو جتنے بھی روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے اس نے نہیں رکھے تو آخرت میں ان کا مواخضہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے لیے فضیلت کی وضیعت لازم ہے کیونکہ اسے قضاء رکھنے کی محلت ہی نہیں ملی اسی طرح اگر راستے میں پندرہ دن رہنے کی نیت سے ٹھیر گیا تو اب روزہ چھوڑنا درست نہیں کیونکہ اب وہ مسافر نہیں رہا اور اگر پندرہ دن سے کم ٹھیرنے کی نیت ہو تو روزہ رکھنا درست ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل نور پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمرز بکس میں ضرور دیں اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین سم آمین سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ